اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرم اندہ کچن آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل مرک کا لیمرج بنانے کی ریسیپی جو کی ریسٹورنٹ کی ایک بہت ہی فیمس ریسیپی ہے اور اس کو بنانا ہی بہت آسان ہوتا ہے بہت کم سامانوں میں اور بہت جلدی بن کر یہ تیار ہوتی ہے اور اس کو بیشلر اور بگنر بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے اس آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مرک کا لیمرج بنانے کیلئے یہاں میں نے ہاپ کیجی چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس میں اس طریقے سے کٹ لگا لیے ہیں تاکہ اس میں مسالہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کیلئے میں نے کڑھائی لیے گیس کی فلیم کو آن کر رہا ہے اور اس میں ہنڈڈ ایمل تیل ایٹ کر رہا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک انچ کی دالچینیں اٹھکڑا اور دو چھوٹی لائچی ایٹ کریں گے چھوٹی لائچی کو میں نے کرش کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایک تیس پتہ ایٹ کریں گے تیس پتے کے بھی ہم نے دو پیس کر لیا ہے دو سے تین منٹ تینوں چیزوں کو ہم ساٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل ایسپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ادھر گلیسون کا پیسٹ ایٹ کر کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ مرک کالی میٹ ہے تو اس میں جنجر گارلک پیسٹ دورہ زیادہ پڑتا ہے دو سے تین میٹ تک ہم اس پیسٹ کو بھونیں گے جب تک کہ اس کی روش سمیل ختم نہیں ہو جائے گی اور اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا اور یہ دیکھئے دو سے تین میٹ ہو گئے ہیں جنجر گارلک کے پیسٹ کو بھونتے ہوئے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سمیل بھی نہیں آ رہی ہے اور کڑھائی کی سرفیس پہ تیل بھی ریلیس ہو گیا ہے اب ہم اس میں واش کروا چکن ایٹ کریں گے چکن ڈال کر اس کو مسالے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کو ہم جب تک فرائی کریں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا تین سے چار منٹ چکن کو بیرین پانی ڈالے ہم فرائی کریں گے اس سے چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور چکن ہمارا اچھے سے فرائی بھی ہو جاتا ہے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں چکن کو فرائی ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں چکن میں سپاٹ بھی آ گئے ہیں ہمیں اس پوائنٹ تک چکن کو فرائی کرنا ہے کیس میں سپاٹ آ جائیں اس سے ہمارا مک کا لیمچ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اب ہم اس میں ہاف ٹیسپون نمک ایٹ کریں گے نمک ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے بھی نمک کی کونٹیٹی کو ایجز کر سکتے ہیں ساتھی چکن کو ٹینڈر کرنے کے لیے ہم اس میں ہندرڈ ایمل پانی ایٹ کریں گے اور پانی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کڑھائی میں لیڈ لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو پندر میٹ تک ٹینڈر کریں گے پندر میٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر چکن کو ٹینڈر ہوتے ہوئے اب ہم کڑھائی کی لیڈ کھولیں گے اور یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کالی میٹ کا پوڈر ایٹ کریں گے جس کو میں نے دردرہ گرائنڈ کر لیا تھا یہ چار ہری میٹ ہیں جس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے اس کو ڈالنے سے ہمارے مرک کالی میٹ میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ چاہیں تو اپنے حساب سے میٹ کی کونٹیٹی گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں یہ مرک کالی میٹ ہے اس لئے ہم نے اس میں لال میٹ کا استعمال نہیں کر آیا ہری میٹ اور کالی میٹ سے ہی ریسٹورینٹ والے چکن کا ٹیسٹ دے گی اور لوگ بھی دونوں ہی طرح کی میٹ چکن میں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں آپ ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے یہاں میں 200 گرام دہی کا یوز کر رہی ہوں اور یہ گھر کا جمع تازہ دہی ہے یہاں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ دہی آپ کا گاڑا ہونا چاہیے اور کٹا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دہی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو جب تک ہم بھونیں گے جب تک کہ دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا تین سے چار مت تک دہی کے پانی کو ہم ڈرائی کریں گے جب تک کہ یہ مسالے کی طرح نہیں ہو جائے گا اس طرح کے مرک کالی میرچ میں بہت کم مسالوں کا ہم یوز کرتے ہیں دہی لیسنہ درک اور کالی میرچ ہی اس کا مین انگریڈنس ہوتا ہے تین سے چار مت ہو گئے ہیں دہی کے پانی کو ڈرائی ہوتے ہوئے اور یہ دیکھئے دہی بلکل مسالے کی طرح تھک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہنڈرڈ ایمل ملائی ایٹ کریں گے یہ دودھ کے اوپر کی اتریئے ملائی ہے آپ چاہیں تو امول کی فلش کریم بھی لے سکتے ہیں ملائی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ملائی ایٹ کرنے سے مرک کالی میچ کا ٹیسٹ بہت زیادہ ریچ اور کریمی ہو جاتا ہے جو کی بہت کو ریسٹورین سٹائل کالی میٹ چکن لگتا ہے دو سے تین میٹ تک گیس کی فلیم ہائی کر کر ہم کریم کے ساتھ چکن کو بھونیں گے اس سے ملائی کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور چکن میں کریم اچھے سے ایبزورپ بھی ہو جائے گی دو سے تین میٹ ہو گئے ہیں کریم کو چکن کے ساتھ بنتے ہوئے اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ایٹ کریں گے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس کو ڈالنے سے ہمارے مرک کالی میٹ میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہرے دنیا کو چکن میں ہم اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے کڑائی میں لگا دیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم لو فلیم پر چکن کو پکائیں گے جس سے کی ہرے دنیا کا کریم کا اور باقی مسالوں کا فلیور چکن میں اچھے سے ٹلیس ہو جائے دو منٹ ہو گئے ہیں چکن کو لو فلیم پر پکتے ہوئے اور گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم کڑائی کی لیٹ کھولیں گے اور یہ دیکھیں کتنا شاندار اور بہترین ریسٹورنٹ سٹائل مرک کالی میج بند کر تیار ہوا ہے بہت ہی کم مسالوں میں اور بہت ہی کیکلی یہ ریسپی بند کر تیار ہوتی ہے کھانے میں یہ ریسٹورنٹ سٹائل مرک کالی میج بہت ہی ریچ اور کریمی ہوتا ہے اس کو اگر آپ میرے بتائے میتڈ سے ایک بر بنائیں گے تو کوئی جان بھی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے کہ ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا ہے اس کو آپ روٹی نان اور کھلچے کے ساتھ مزے لے کے کھا سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور فیملی آفرینٹ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پرس کیجئے گا